آپ سب نہیں دیکھا ہے پورے دیش نے دیکھا ہے کہ آج ہمارے شہر کا ایک بہت گمناک واقعہ بنائے ننے منے بچے جو ہے جو اوپر پہنچ چکے ہیں کل ان کے ماباپ کے ساتھ سوئے ہوئے تھے آج آپ کے سامنے قبرستان پہنچ چکے ہیں یعنی اس گم کو ہم بیان نہیں کر سکتے وہ تو ماباپی جان سکتے ہیں پورا شہر آج آسوہ سے بھرا تھا بچے صبح ہستے ہستے گئے تھے لیکن شام کو سارے گھر والوں کو رولا دیا بچوں نے تو یہ واقعہ پورے دیش کے لیے اور ہمارے شہر کے لیے بہت دکھت واقعہ ہوئا ہے تو 27 بچے جو میسنگ ہو رہے تھے اس میں سے 15 بچے ابھی تک جو ہے وہ ڈیٹ ہو چکے ہیں یہ آیان نام کا بچہ تھا بڑا اچھا بچہ تھا ابھی جو 3 بچے نہیں ملے نا میسنگ چل رہے ہیں بچے تو ریپورٹ کے مطابق 14, 15, 17 بچوں کا آ رہا ہے تو بہرحال ہم بس یہ دعا کرتے کہ ایسی کھٹنا آئندہ نہ بنے اور جو لوگ بھی اس میں نہیں سکارجی کرتے ہیں ان کے اوپر تھوڑی کاروائی سخت ہونی چاہیے تاکہ آئندہ یہ ماںوں کے بچے اپنی گوتھ سے دور نہ ہو جائیں یہ آیان جہاندی نام کا بچہ تھا اس بچے کو یہاں پر ابھی آپ کے سامنے لے کر آئے آپ نے دیکھا اس کا جنازہ صبح خوشی خوشی کھیلتا ہو گیا تھا لیکن سام کو وہ اپنی جو ہے وہ میت یہاں پر آئی ہوئی ہے سارے رشتے دار بھی غم میں ہیں تو پس دعا کرتے ہیں کہ ایسے واقعات ہمارے شہر میں نہ بنے جو ہو گیا ہے ہم نے ہمارے تندرہ کو بھی دیکھا میں صبح چار بجے ساڑھے چار بجے سے وہیں تھا لیکن بہت اچھے سے ہمارے جو تندرہ ہے ہمارا سرکاری تندرہ ہے جتنے بھی ہمارے پولیس سٹاف ہے کھڑے پیر رہے ہیں ساڑھے بارہ بجے تھے ہم نے ان کو برابر دیکھا کہ وہ کام میں لگے رہے ہیں اور بلکل انسانیت کا کام ہمارے شہر میں دکھایا گیا ہے اس لئے ہم ان کا بھی شکریادہ کرتے ہیں اور جن ماں باپ کے بچے چلے گئے ہیں ان کو تو ہم بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سکون اور ساندھی ملے اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے